اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج جو ہے وہ ہے تو سنی ڈے لیکن بادل آئے میں ہیں تھوڑے تھوڑے سے اور کہیں کہیں سنا ٹکڑوں کی صورت میں ہیں اور سورج کے آگے تو نہیں آرہے لیکن ایک امید کی کرن کی طرح آپ کے ارد گرد کھوم رہے ہیں کہیں نہ کہیں شاید سورج کے آگے آئی جائیں بٹ آ نہیں رہے ہیں چلیں امید پر دنیا قائم ہے ہم بھی امید پر رہتے ہیں اور آج ہم جا رہے ہیں امتیاز وہاں سے کچھ چیزیں لینی تھی اور کافی ٹائم سے رکی بھی تھی کہ بزی بزی چل رہا تھا اور بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ ہم جا کے وہاں سے کچھ پرچیز کر سکیں تو بچ پھر ہم آگئے تھے امتیاز اور یہاں پہ آج تھوڑا سا رش کم تھا ویسے تو ہر ٹائم اتنا رش ہوتا ہے حد ہی نہیں ہے اور ویسے بھی ان رش میرے حیال سے ان کا اسی لئے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی جو بھی آؤٹلیٹس بنائی ہیں مجھے تو یہاں کی آؤٹلیٹ کا پتہ ہے تو اس کو انہوں نے بہت چھوٹا بنایا ہے کنجسٹڈ ہے بیچ میں ریکس کے اندر سے گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے رش زیادہ فیل ہوتی ہے تو خیر آج ہم جس ٹائم پہ گئے تھے تو اس ٹائم ہمیں رش نہیں ملا تھا الحمدللہ اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی سلمانس کا کیرمل سیرپ لیکن یہاں پہ مجھے وہ ملا نہیں اس پہ میری اگدم نظر پڑی بٹ یہ کافی سیرپ تھا تو آئی وز لائک اوکی پھر میں نے اس کے بعد یہاں پہ ایک نظر ڈالی کہ کہیں پہ مجھے مل جائے بٹ مجھے نہیں ملا اور یہاں پہ میں سوئی ڈیشز دیکھ رہی تھی کافی ساری ان کی سوئی ڈیشز تھی ہیں اور ہر طرح کی ورائیٹی تھی ہر کمپنی کی پڑی ہوئی تھی کافی ساری چوکلیٹس ہیں کینڈی لائن کی کیسے میرے پاس ابھی گھر میں پڑی ہوئی ہے یہ ہے بھی بہت تھن میرے پاس کریپ کی ہے میں کریپ کی اسے کھرپ کی اسے کرتی ہوں اور بہت بہت ہی ہمیں ہوتی ہے چوکلیٹ کمپاؤنٹ یہ والی اسے کھرپ کی پڑی ہوئی ہے اسے کھرپ کی پڑی ہوئی ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ ڈیکوریشن کے لئے کیک یا براؤنی کی ڈیکوریشن کے لئے یا کپ کے ڈیکوریشن کے لئے بھی یہاں پہ بہت ساری یہ ورائیٹی ان کے پاس پڑی ہوئی تھی اور ہر طرح کی سپرینکلز اور بولز اور چوکلیٹ چپس تھے مجھے ڈارک چوکلیٹ چپ چاہیئی تھے جو کہ مجھے نہیں ملے تھے وائٹ چوکلیٹ تو تھے لیکن ڈارک چوکلیٹ نہیں تھے تو بس پھر میں نے وہ اس کو بھی اگنور کیا اور یہاں پہ ایک نظر میں سارے میں ڈال رہی تھی اور پھر اس کے بعد ہم آگے بیکریشن پہ اور ان کا بیکریشن بہت بڑا ہے اور کافی ورائیٹی ہوتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کتنی طرح ان کے بسکٹس ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے یہاں سے لیے یہ بانس انشاءاللہ میں اس کی ریسپی بناؤں گی بان کپاپ کی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کی ہمیں پیٹا بریٹ مل جائے بٹ ڈان کی پیٹا بریٹ تھی اور اس کا کو کبھی یوز نہیں کیا ہم نے تو اس لیے اس کو ہم نے لیا نہیں سوچ رہے تھے کہ لے لیں بٹ پھر ہمیں کنفرم نہیں تھا کہ اندر سے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے یا جلدی خراب نہ ہو جائے کیونکہ ہم فوراں فوراں سے چیزیں نہیں بناتے ریسپیز فوراں فوراں سے نہیں بناتے جتنی مطلب ٹائم لیمٹ ہتی ہے ویسے تو بیٹا بریٹ کی ایکسپائری بہت شاٹ ہوتی ہے بٹ پھر بھی ہم فوراں سے نہیں بناتے ہیں پھر اس کے بعد یہ والے بنز بھی نظر آگئے اور یہ اتنے سستے تھے فیفٹی نائن روپیز کے فور بنز تھے یہ اور باہر آپ دیکھیں تو اتنے ایکسپینسف بنز ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں یہاں پہ بہت سستے تھے تو پھر میں نے یہ بھی لے لیے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ میں یہ ریپز دیکھ رہی تھی یہ جو ہے وہ رول پراتھا وغیرہ کے لئے یوز ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ لے لوں پہلے پھر میں نے کہا کہ نہیں گھر میں بنا لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ رول پراتھا بھی بنائیں گے ہم کچھ دنوں میں میرا کافی دن سے دل کر رہا تھا تو وہ بھی بنائیں گے تو پھر اس کے پاس اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ ہم کس طرح کا رول پراتھا بناتے ہیں اور یہاں پہ ان کے بیکری سیکشن میں اتنا کچھ پڑاوا تھا یہاں پہ انہوں نے یہ پیزا کی ٹوپنگز کر کے اور رکھی بھی تھی کہ جس ٹائم پہ جس کو کوئی بھی آرڈر کرے گا وہ فوراں سے بیک کر کے اور دے دیں گے تو یہ چیز اچھی لگ رہی تھی مجھے کہ انہوں نے بلکل سارا کچھ رکھاوا تھا اور پھر اس کے بعد یہاں پہ کیکس اتنے یمی یمی کیکس تھے کہ او مائی گاڈ یہ والا کیک مجھے اچھا لگ رہا تھا ہم نے کیک لینا نہیں تھا کیونکہ اتنا میٹھا ہمارے گھر کھایا نہیں جاتا اور ابھی لاشٹ میں نے جو براؤنی بنائی تھی تو پھر اس کے بعد تھوڑے گیپ گیپ سے ہم میٹھا کھاتے ہیں تو اس لیے اتی جلدی جلدی میٹھا لیتے نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد یہاں پہ میں ایک اوورال بیو لیری تھی اس پورے ایریا کا اور یہاں پہ انہوں نے مٹھائیاں وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں کافی ساری برگر برنز وغیرہ بھی سب کچھ رکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد نیکس سیکشن پہ آ گئے تھے ہم لوگ اور یہاں پہ انہوں نے سیلیڈز ہر طرح کے یہ سیلیڈز پڑھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ککٹ چیزیں بھی یہ پڑھی ہوئی ہیں لزانیاں پڑھا ہوا تھا اور کافی سارا کچھ تھا چیلی چکن مجھے یہاں پہ ان کا اچھا لگ رہا تھا وہ دیکھ کے اینا اچھا لگ رہا تھا بٹ ککٹ چیزیں جو ہے وہ ہر جگہ سے ہم لوگ نہیں پرچیز کرتے ہیں تو اس لیے پھر ہم نے یہاں سے نہیں لیا تھا اور پھر اس کے بعد آگے ہم آ گئے تھے کونسے سیکشن پہ آ گئے تھے یہ بہت سارے انہوں نے یہاں پہ پڑھے ہوئے تھے آپ کے ہر طرح کی پاودر فارم میں چیزیں پڑھے ہوئی تھی لاشٹ ٹائم میں یہاں سے لائی تھی رائس لار اور اتنا یہ پیکٹس پیکنگ بہت بڑی ہوتی ہے پیکنگ چھوٹی ہونا تو پھر آپ ہر چیز ٹرائے کر سکتے ہو لیکن اگر پیکنگ چھوٹی نہ ہو تو پھر اتنی بڑی پیکنگ آپ کی ویس چاہتی ہے اگر وہ آپ کو سوٹ نہ کرے تو پھر اس کے بعد یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی ینگز کی کافی ساری پروڈکٹس پڑھے ہوئی تھی اور اس کے علاوہ مجھے یہاں پہ جو ڈیفرنٹ چیز لگی وہ سلمانس کا ڈیفرنٹ فلیورز کے اندر نا انہوں نے جیمز دیئے میں ہیں اور کافی بڑی لارڈ سائز بوٹل ان کی تھی جو نارملی آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملتی تو وہ والا سائز ان کی بوٹل کا تھا اور اندر سے کافی وہ ڈیفرنٹ سے لگ رہے تھے نارملی تو ہم نیشنل کا یوز کرتے ہیں جیم یا کوئی اور ہو جاتا ہے بٹ یہ والا میں نے فرس ٹائم ان کی سلمانس کا دیکھا تھا تو مجھے کافی ڈیفرنٹ لگ رہا تھا بٹ ہمارے گھر میں جیم اتنا یوز ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے تو اس لیے جیم نہیں ہوتا پھر اس کے بعد یہاں سے میں نے مائلو لیا کیونکہ مائلو is very important in winters کیونکہ اس کے بغیر میں ملک لے ہی نہیں سکتی حلق سے نیچے ہی نہیں اترتا میرے summers میں جو ہے وہ میں کم پیتی ہوں بہت زیادہ کم پیتی ہوں اگر جب ضرورت پر چاہے مجھے تو پھر میں اس کے اندر وہ ڈال لیتی ہوں روح افزہ ڈال لیتی ہوں اور winters میں جو ہے وہ میں آولٹین یا مائلو دونوں میں سے کوئی ایک لازمی use کرتی ہوں اور اس سے بڑے آپ کو نا heated feel ہوتا ہے آپ اندر سے ذرا warm ہو جاتے ہو تو اس لیے پھر میں hot milk لے لیتی ہوں مائلو کے ساتھ تو اس لیے پھر میں نے وہ بھی لے لیا تھا اب ویسے بھی summer sorry winters آنے والے ہیں summers تو جا ہی رہے ہیں الحمدللہ اللہ حافظ winters آنے والے ہیں تو ہم نے اس کی تیاری پہلے ہی کر لی ہے اور یہاں پہ candies کے سیکشن پہ میں آ گئی تھی اور کوئی بچہ اگر یہاں پہ آ جائے تو اس کے اماں آبا کی تو ہو جائے گی چھاند نہیں کیونکہ لوٹ لے اس نے اپنے اماں آبا کو اتنی ساری candies کی ورائٹی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنی ساری ورائٹی تھی کہ بندہ کہے کہ یہ والی بھی لے لو یہ والی بھی لے لو بچے بہت مشکل سے یہاں پہ آ کے ریزیسٹ کر سکتے ہیں اس لیے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کے بچوں کو لے کر آئیں اور یہاں پہ کافی ساری مطلب آپ کی کھانے پینے کے لیے تو بہت ورائٹی ہے امتیاز کی سب سے اچھی بات مجھ یہی لگتی ہے کہ ان کی ورائٹی بہت زیادہ ہے ان کے پاس ہر طرح کی پروڈکٹ ہے ہر کمپنی کی پروڈکٹ ہے اور ایک ایک کمپنی کی پروڈکٹ بھی مطلب اس طرح سے ہے کہ ڈیفرنٹ ورائٹی ہے پروڈکٹس میں تو ہر طرح کی چیز یہاں پہ اویلبل ہوتی ہے آپ نے جو بھی لینا ہے آپ ایزی لی فیل فری ہو کر لے لو اور بس پھر اس کے بعد یہاں پہ مجھے کریکرز اچھے لگ رہے تھے بلکہ مجھے نہیں آپ ہی کو کریکرز اچھے لگ رہے تھے تو وہ دیکھ رہی تھی کہ کون سوالے لوں اور کون سوالے نہ لوں پھر انہوں نے یہاں سے ایک لے لیے تھے ابھی ویڈیو کٹ ہو گیا ای ٹھنک وہاں سے تو انہوں نے ایک کریکرز لے لیے تھے اور بسکٹس کی دیکھیں آپ کتنی ساری ورائٹی ہے اور کتنے سارے باکسز مطلب نمبر آف پروڈکٹس بھی بہت ساری ہیں تو خیر پھر اس کے بعد پلاسٹک سیکشن میں آگئے تھے اور یہاں پہ یہ بسکٹس مجھے اچھی لگ رہی تھی بٹ ان کی سٹوریج اتنی زیادہ نہیں تھی اچھی تھی بٹ سٹوریج ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی اس لئے پھر میں نے اس کو اگنور کیا اور ویسے بھی پلاسٹک کے سیکشن میں اور کروکری کے سیکشن میں سے تو آپ مجھے گھسیڑ گھسیڑ کے لے کے جا رہی ہوتی ہیں کہ چلو نکلو یہاں سے اور وہ اتنی پیاری پیاری چیزیں ہوتی ہیں کہ مجھے اتنی زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد میں یہاں پہ ان کا یہ دیکھ رہی تھی یہ رگز بغیرہ کا انہوں نے نیا سیکشن کھولا انہوں نے لازٹ ٹائم ہم آئے تھے رمضان سے پہلے ہم گئے تھے امتیاز تو اس ٹائم پہ ایسا کوئی سیکشن نہیں تھا اور ابھی ہم کافی ٹائم کے بعد آئے ہیں تو میں بھی پہلے کا ہو بٹ ہم نے فرس ٹائم یہ سیکشن دیکھا تھا تو کافی ساری ورائٹی آف رگز تھی ان کے پاس اور میٹس بھی تھے بٹ میٹس اتنے اچھے نہیں تھے رگز اچھے تھے اور یہاں پہ سبسکرپشن کا ریمائنڈر آگیا ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ گلاس دیکھنے آگئے تھے اور کافی سارے گلاس تھے یہ والے بھی اچھے لگ رہے تھے مجھے اور ایک اور بھی گلاس میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں وہ بھی مجھے اچھے لگ رہے تھے بٹ وہ اتنے نیٹ نہیں تھے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ہاں یہ اس کا کلر بڑا ڈلڈل سا فیل ہو رہا تھا لیکن گلاس اچھے لگ رہے تھے بٹ پھر میں نے نہیں لیے تھے کہ آئی تھوٹ چلو کیا یاد کرو گے نہیں لیتی میں اور پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ اور بھی گلاس دیکھی کافی ورائٹی آف گلاس تھے اور ابھی میں آپ کو ایک دکھاتی ہوں یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا گلاس اتنے مزے کا سلیک سا تھا اور اتنا اچھا تھا کہ اس میں کے اندر جوز کتنے مزے کا لگے ذرا سوچو تو بٹ یہ اتنا چلیں گے نہیں گھر آکے فوراں سے دونے ٹوٹ جانا یہ بھی مجھے آئیڈیا ہے اس لیے اس کو بھی یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ہوں کتنی ساری ورائٹی آف کروکری ہے کہ میں تو بالکل چکرا گئی تھی کہ ہر طرح کے یہاں پہ گلاس اور ٹی سیٹس وغیرہ اور سب کچھ تھا ون بائی ون میں نے ہر طرح کی چیز کو کور کرنے کی پوری کوشش کی ہے میں نے سچا کہ آپ لوگوں کو ہر چیز دکھاؤں کہ اگر کسی کو پرچیز کرنی ہے تو وہ جا کے پرچیز کر لے ریٹس وغیرہ تو سب کو اپنے حساب سے ہی دیکھتے ہیں تو برائٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ کون سی چیز ہے اور کہاں پہ کون سی نہیں ہے تو اس لئے میں نے ہر طرح کی کراکری کو کور کرنے کی پوری کوشش کی تھی اور جن کی شادی وغیرہ ہو رہی ہے شادی سیزن ویسے بھی ابھی سٹارٹ ہونے ہی والا ہے تو جن کی شادیاں ہو رہی ہیں تو ان کے لئے بڑا اچھا ہے کہ وہ یہاں سے جا کے کمپلیٹ پیکج اٹھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی سارے کمپلیٹ کمپلیٹ سیٹس پڑے ہوئے تھے اور ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں تھی اب یہ کس طرح کی کیٹلز اور بڑے وہ ڈیفرنٹ سٹائل کی اس طرح کے بڑتن تو ہم نے پہلے کبھی دیکھی دیکھے ہی نہیں تھے جس طرح کہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں مطلب کافی ڈیفرنٹ انہوں نے سٹائل دے دیا ہے بڑتنوں کو کہ آپ کی ایک جگ ہے تو وہ اس کے بھی ڈیفرنٹ سٹائلز میں وہ بنایا ہے شیپ کیا ہے اور کافی ساری ڈیفرنٹ ویرائیٹیز ہوتی ہیں تو خیر یہاں پہ میں ایک اوورال ویو لے رہی تھی اور یہاں پہ مجھے ایک پلیٹس اچھی لگ رہی تھی بٹ ان کی پرائز وہاں پہ منشن نہیں تھی تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ پتہ نہیں کتنے کی ہے یہ والی ریڈ کلر میں بڑی پیاری لگ رہی تھی اور اسی میں بلو میں بھی آگے تھی بٹ یہاں پہ ان کا ٹائگ لگاوا ہے پرائز منشن نہیں ہے تو اس لیے پھر میں نے اس کو اگنور کیا اور ویسے بھی کراکری سیکشن میں جا کے تو میں ہر چیز کو اگنوری کرنا پڑتا ہے کیونکہ اتتے پیارے پیاری چیزیں ہوتی ہیں لیکن مجھے پھر سب چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے اور یہاں پہ یہ کافی سوری کافی نہیں سوپ باؤلز مجھے اتنے اچھے لگ رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کا ہینگنگ پورا ریک بھی تھا تو وہ بڑا اچھا اور ڈیفرنٹ لگ رہا تھا تو اگر آپ کو کسی کو سرونگ کرنی ہے ایک بڑا مزے کا کینڈل لائٹ ڈینر ہو اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ یہ سوپ باؤلز رکھ کے اور سرونگ کریں تو سوچیں کتنے مزے کہ وہ لگیں گے یہ تو اب دیپین کرتا ہے کہ کون اس چیز کو پک کرتا ہے پھر اس کے بعد مجھے یہ پلیٹ اچھی لگ رہی تھی بٹ اس کو بھی میں نے واپس رکھ دیا اس میں آپ سرونگ اچھی سی کر سکتے ہیں کیک سرف کر سکتے ہیں اچھا مجھے نا ایک وہ لینا تھا کپ کیکس کے لیے سٹینڈ لینا تھا بٹ وہ مجھے یہاں سے اتنا اچھا ملا نہیں اچھا تھا بٹ بہنگا بہت تھا تو اس لیے مجھے ریزنبل چاہیے تھا نارمل گھر کے لیے کہ اگر کوئی گیس پہ غیر آ جاتے ہیں تو ان کو سرف کرنے کے لیے مجھے لینا تھا بٹ بو مجھے یہ یہاں پہ یہ دیکھ لیں کافی سارے ہیں بٹ یہ ایکسٹرا وہ چلے جاتے ہیں اس میں تو اس لیے پھر مجھے اتنا نہیں چاہیے تھا نارمل گھر کے لیے چاہیے تھا تو وہ مجھے نہیں ملا تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ کہیں اور سے دیکھ لوں گی اور یہ دیکھیں کتنے سارے پیارے پیارے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹس ہیں اور یہ دیکھیں کولر بنے میں پورے پکائے تھا بس پھر اس کے بعد ہم نکل کے آگئے تھے کٹ سیکشن میں میں آگئی تھی کیونکہ وہاں پہ میری بس ہوگئی تھی اتنی ساری چیزوں کو اگنور کرنا کوئی احسان تھوڑی نہ ہوتا ہے اور پھر میں یہاں پہ دکھا رہی تھی کہ کٹ سیکشن میں بہت ساری ورائٹی ہے تو میری تو مانے بچوں کو لے کے پیرنٹس بلکل بھی امتیاز مچ جائیں کیونکہ ان کی اٹریکشن کے لئے وہاں پہ بہت بہت کچھ ہے تو اس لئے اگر آپ کو اپنی پاکٹ پیاری ہے تو پلیز بچوں کو لے کے مچ جائیں وہاں پہ خیر پھر اس کے بعد ہم لوگ نکل آئے تھے وہاں سے باہر اور شام ہو گئی تھی اتنی زیادہ دیر ہم رکے نہیں تھے بات ظاہر سی بات ہے ٹائم تو اندر لگتا ہے تو بس پھر اس کے بعد یہاں پہ شام ہو گئی تھی تو پھر کمپرومائز کرنا پڑا ہمیں تو بس پھر اس کے بعد جب ہماری گاڑی بیریہ میں انڈر ہوئی تو بس پھر اس کے بعد کلین اور نیٹ روڈز ملے تو رام سے گاڑی پھر گھر تک پہنچائی اور سکون آ گیا اتنی تھکاوت ہو گئی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں بس پھر گھر آ کے ہم نے ریفریشمنٹ لی شام کی اور بس ہم فارغ ہو گئے تو یہاں پہ میرا امتیاز کا وزٹ ہوتا ہے کمپلیٹ اور بہت سارے چیزیں میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی ہیں وہاں پہ تو اگر کسی کو کوئی چیز پرچیز کرنی ہے اور جانا ہے تو وہ جا کے دیکھ لے وزٹ کر لے کیونکہ ورائیٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں ان کے پاس بھی ورائیٹیز کافی چینج ہوتی رہتی ہیں کبھی آپ جاؤ تو ایک چیز ہوتی ہے دوسری بار جاؤ تو وہ چیز نہیں ہوتی فیسلی اگر کسی کو کوئی چیز پرچیز کرنی ہے تو وہ جا کے پرچیز کر لے اور ویڈیو کو یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں کیونکہ گھر ہمارا آنے والا ہے تو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور چینل پہ نہیں آئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا آپ اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ موسیقی